ایسا آپ سے بھی لوگ ویلکم بیکٹیو انہذا گیمپلی ویڈیو تو کائیس یار آج ہم لوگ دوبارہ سکینے جا رہے ہیں جی ٹی فائیو تو بھئی جیسا آپ کے آپ کو یاد ہوگا لاس والے اپیسوڈ کے اندر بھائی ہم جیل میں آ گئے تھے کیونکہ ہم نے گود بڑی چوری کو انجام دیا تھا اور ابھی بھائی ان لوگوں نے ہمیں بندی بنا لیا تھا کیونکہ ہمارے ان سے دشمنی ہو گئی تھی وہ دیکھنا ہے تو بھائی ڈسکرپشن میں لنک جال دوں آپ اس لئے اپیسوڈ دیکھ لینا تو بھائی ابھی کی سیچویشن تو ایسی ہے بھائی ہمیں ٹریور ملنی رہا ہے اور ہم دونوں یہاں پہ پکڑے جا چکے ہیں اور بھائی یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی تم مارے جاؤ گے اپنے دوست کو بلالو اینڈ بھائی اس کو کیا پتا کی بھائی ہمیں بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے بھائی مطلب بیار یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہم ان کو سمجھانے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ تو بس بھائی اتنی دیر سے یہی کہہ جا رہے ہیں کہہ جا رہے ہیں کی بھائی اس کو بھلاو اس کو بھلاو تم مارے جاؤ گے تم مارے جاؤ گے کر کے لیکن بھائی ہمیں خود نہیں پتا بھائی ٹریور کہاں پہ گیا ہے اور وہ کہاں پہ ہے لیکن بھائی ایک سکنڈ وہ سامنے باگتے ہوئے اوہ بھائی یہ تو ٹریور آرہا ہے اور بھائی یار یہ ٹریور ادھر بھاگ گیا اور انہوں نے اس پہ کنٹان رکھے میرے پہ رینچ ہے مو کا دیکھ گیا ایک لپیڑ دوں کیا بھائی یار بہت اچھا ایڈیا ہو جائے بھائی یار ان میں سے کسی کا بھی دھیان نہیں ہے ٹریور ان کا بھاگے جا رہا ہے تو یار سوچ رہا ہوں ان کے بجائی دوں تو یار چلو یار ان کے بجائی دیتے ہیں میں نے اب بھائی سوچ لیا کہ میں ان کے بجائی چلتے رہی ایسی کی تیسی ہمیں مارے گا چل تیری یہ دو چلے گئے ہیں دونوں کو پتہ نہیں ہے یہ شواہر ہے تو کریے ہیں لیکن تم چل تیری بہنس کی ٹانگ یہ اٹھ گیا بھائی اس میں جاتا جانہی ہے تیری بہنس کی ٹانگ اب ان کے گنم ضاشتوں گے اب ہمیں تو ان کے بھی مار دیا پاتہ ٹریور اب پتہ نہیں اس کے لئے اب یہ چالل نے دیکھتے ہاں یہ سای مہا کر دا دیکھتے ہو ٹریوری آتا ہے تو ہاں تو بھائی بھائی ٹریوری نیچے بھائی بھائی چلو ہم بھی نیچے ہی سلتے ہیں اب مطلب بھائی کافی زیادہ لگ چکی یار میرے کو ہسپیٹل پہ ہسپیٹل جانا ہے میرے کو گولیاں بھولیاں لگ چکی ہیں لب یار گلتی سین ہو گیا یہ تو یار اور بھائی ہمیں تو لگا تھا کہ بھائی ٹریوری یہاں سے نکل گیا ہوگا ہمیں فسا کے لیکن بھائی ٹریوری نکلا نہیں بھائی کوئی امانداری سے بطلب یہی پہ ہے تو بھائی چلو یار اس سے بات کرتے ہیں یہ کیا تھا یہ ایسا بھاگا کیوں تو بھائی تھوڑا ادھر آجاو یار ادھر میرے کو اپ ڈر لگنے لگا اس جگہ سے ہاں بھائی ٹریوری اب بتا بھائی یہ کیا تھا تو بھائی یہ کہہ رہا تھوڑا آگے تو چل بھائی میں تر کو بتا دوں گا ہی چنہ کیوں جلدی کر رہا ہے بتا دوں گا نا تو بھائی یار چلو اینڈ گائز یار ویڈیو کو لائک کر دینا بھائی اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگ رہی ہو تو اینڈ بھائی مزانے والے آپ کو اینڈ بھائی یہ سیریز کا اسی لاسٹ پارٹ ہے اس کے بعد بھائی میں ایک نئی جیٹے فائب کی سیریز شروع کروں گا تو وہ بھی دیکھنے کے لئے بھائی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دوبا لینا کیونکہ بھائی وہ سیریز اس سے بھی زیادہ اچھی ہونے والی ہے تو چلو اب ان سے بات کرتے ہوں دیکھتے کیا سیلتا اینڈ بھائی اب ٹرائور کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اس کی چال دی کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ بھائی ہم دونوں وہاں پہ کے نیپ ہو چکے ہیں تو اس نے سوچا میں ان کا دیان بٹکاتا ہوں اور میرے کو یہ پتہ ہی سا کیا تم میں سے ایک بندہ ان کو بجائی دے گا تو بھائی یہ تو بڑیا کیا اس نے اس نے دماغ لگا لیا بھائی مہر کو تو لگتا نہیں تھا اس میں دماغ بھی ہے تو چلو ابھی میرے کو یار ہوسپٹل میں جانا اور وہاں پہ اپنا تھوڑا بہت علاج کر رہا تھا ہوں مطلب بھائی بہت گولیاں بولیاں لگ گیاں ایسے میں مطلب پس بھی سکتا ہوں تو دیکھتے ہیں یار پھر اور صبح پلان بناتے ہیں تو بھائی رات ہو گیا اب جب صبح ہوگی تب ہم پلان بھی بناتے ہیں نکلنے کا سو اوکے گئی جائر میں ہوسپٹل میں تو آ چکا ہوں یہاں بھائی اس سے بات کرتے ہیں بھائی ساتھ چلو اس سے بات کرتے ہیں بندہ فون میں ابھی یار بھائی میرا من کر رہا ہے اس کو اندر جا کے ایک بجا دوں بھائی اتنی دیر ہوگی یہ بندہ بھائی فون ہی نہیں چھوڑ رہا ہے یار اب میں اندر خود ہی چلے جا کے دیکھ لیتا ہوں بھائی یہاں پہ کیا سری درد کرنا پنا تو چلو بھائی اس روم میں دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہاں پہ تو اچھا یہاں تو بھائی یہ دیکھنا ہے یار بوڈی بلڈنگ کر رہے ہو پوش اپ مار رہا ہو تالیہ ہو جا رہا ہے ہاں تو ہو رہے بھائی یہاں پریزن میں ہوسپٹل ہے بھائی یہ اگلے روم میں دیکھتے کہ چل رہا ہے ارے بھائی یہاں تو بھائی کیوں آنگا بانگا یہ رکھا بلکل ہی اور بھائی یہ دکٹر صاحب اس کو دیکھنے تو چلو میں کسی اور روم میں چلتے ہیں وہاں دیکھتے کہ ایک اور روم بچا ہے یہ شاید کوئی وارڈ لگ رہا ہے میرے کو جہاں پہ بہت سارے ہیں اورے بھائی صاحب بھائی دیکھنا ہے کیسے لیٹے اس کو دیکھو بھائی اتنی گندی طرح ہے مطلب بھائی جن لوگ اگر پیٹھتے ہیں بھائی وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں جو لوگ بیمار بیمار ہو جاتے ہیں جن کو لگ جاتی ہے بھائی دیکھو تو صحیح لیکن ان کا سین کا بھائی بندوں کا کیسے لیٹے پڑے ہیں ہی دور دور بھائی میرے کو تو یہاں سے ڈل لگ رہا چھوڑو بھائی جیسے اپنے آپ ڈی کو جاؤں گا میں یہاں سے تو نکل رہا ہوں تو چلو بھائی یار میں اس پیڑل سے تو بہار آ چکا ہوں اور دونتے ہیں بھائی ٹرابی فرینکلن کو کان کھڑا ہے بھائی وہ پتا نہیں جہاں میں ان کو چھوڑ گیا تھا بھائی بھائی ہونے چیئے ہاں بھائی بھائی ڈی گیمر کو یہاں سے وہ دیکھ رہے ہوں نا وہاں پہ ہیں تو چلو بھائی ان تک پہنچتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے پھر آگے ان سے ہی پوچھتے ہیں تو چلو بھائی میں بھاگتا بھاگتا ان کے پاس آ چکا ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں بھائی چلو چلتے ہیں اپنے مطلب سیلز میں ہی چلتے ہیں اب بھائی وہاں پہ اب چل کے سو جاتے ہیں اور جب صوبے ہوتی ہے پھر کچھ نہ کچھ تو یار پلان بناتے ہیں مطلب ایک نئی جنگی کی شروعات کرنی ہے تو پھر یہاں سے تو نکلنا ہی ہے بھائی اور یار چلو بھائی سیون نمبر بلیڈنگ میں آ چکے بھائی ہم تین ہوئی اب چلتے ہیں بھائی اپنے اپنے سیلز میں آج کی رات جا کے سو جاتے ہیں کل صبح دیکھتے ہیں بھائی نکلنے وکلنے کا کیا سین بنے گا مطلب اس حساب سے سب کچھ کریں گے دیکھو ابھی تو لوگ یہاں پہ سارے جاگے بھائیں ہم چلتے ہیں بھائی چلو سو جاتے ہیں مطلب ابھی ریس کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ گولیاں تو خالی ہے میں نے تو چلو یار مطلب دیکھو کسی میں کہاں لیٹے پڑے ہیں بندے کسی میں دو ہیں باقی زیادہ تو بھائی ہیں چلو میں اوپر ہی چل کے سوتا ہوں نیچے میں مروں مسا نہیں آرہا چلو اوپر سے نیبے ہٹ جانا میں ہٹ نہیں جا ہے ایک ماننا پڑا پڑا پھر اس کو چلو بھائی اوپر چلتے ہیں جو بھی سل کھالی ہوگا اسی میں جا کے اب ہم سو جاتے ہیں تو ارے بھائی صحبی ایک ہے دو دو بڑے پڑے ہیں بھائی ہاں چلو بھائی یہ ایک کھالی ہے اس میں جا کے آج کی رات بتانی ہے وہ ہم یہاں پہ بتا لیتے ہیں اور صبح ہونے کا ویٹ کرتے ہیں چلو بھائی ابھی میں سو جاتا ہوں تو بھائی میں سو چکا ہوں چلو صبح ہو چکے ہیں کیوں کہ بھائی زیادہ لوگ بھائی ہوں گے دیکھوں لئے یا کے ساتش پڑے ہیں مطلقی جاتا ہوں ابھی تک عبادت جائیں گے ابھی ڈیسکو دو بھائی دیکھوں کہ سو جاں ہے بلکل کوئی در ہے کوئی آگ سو جا رہا اور مطلقی کسی نہیں سوتے بھائی یہی پھوڑ دی دات منجے کریں یہی سو گے بھائی میں سلی ویل میں تو دیکھ لیا ہے اور وہ ٹریور فلنکلن تو یار میرے کو دیکھنے ہی رہے یار پھر کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا چلو یار باہر چل کے ہی دیکھتے ہیں میرے کو تو بھائی سی گڑھرز ہی لگ رہی ہے پھر یار ہمیں positive سوچنا ہے تو چلو بھائی باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کو ہمیں کئی ملتے ہیں تو باہر تو آ چکا ہوں اور بھائی یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ان کو کہاں پہ ہے خالی سا لگ رہا ہے سب کچھ یہاں پہ نہیں بھائی یہاں پہ بھی نہیں ہے اور آج ہمیں پلانے بھی بنا نا رات کے آج کسی بھی حال میں ہمیں یہاں سے نکلنا اس جل سے اب بھائی یہاں پہر میرے کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو مطلب یہاں جلتے ہیں ہم اسپیٹل میں تو نہیں ہوں گے وہ ان کو کون سا لگی تھی بھائی لگی تو میرے کو تھی تو چلو بھائی دونوں سامنے کے سامنے بھائی میں تو در گیا تھا بھائی لوگ ھانا جنہوں کو Prozent جائیں دے چلے ہونا چلتے ہیں چل estat unclear چلو چلتے ہیں کہ اگر چل برد یہ میں철ہ کر نئ輕هہ چار اس بند ہے اس میں چاکو ہے ہے آگے علاقے نگ شاب کیا گیا نقلا کہ پر مزید جاتے ہیں اور کچھ سے ہوتا ہے بس اور بھائی 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 مطلب رائے لڑائیں سورے ہو جاتی ہیں یہی دیکھت ہے اس پریسل کے ساتھ اب ایک طریق سے نہیں رہتے بھائی اب لوگ ہرا جہاں طرح اڈھر لڑائیاں لڑائے ہیں تستیل یہی چلتا ہے یہ پہ اپنے چلو 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 را بھائی تہا ہمیں کچھ کھاو بھی لیتے ہیں ہے توڑی اینرجی بہتا جائے گی اور یہ بھائی کاڑا والا تو بھائی دیسے میرے کو محرنے کے لئے باقی راہ رہاں بیٹے انتر تیر کو کوٹو آنے دے رکھا 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 رہا ہوں بیٹے اور لیو پنگے کو آجا جا ہے بھائی شاکو ہے بھائی بھائی شاکو ہے بھائی بھائی شاکو چاکو لیے بھائی چل رہا بھائی ریسن گارڈ کو مار دینوں نے اور بھائی ان کی لڑائی چل چکے بھائی یعنی ان کا اپنا چلتا رہتا بھائی ارود کبھی نہ کبھی لڑائیاں چلتے رہتے ہیں بھائی ان کی مطلب بہت ہوتی ہے یار ان کی بھائی ہمیں سمبھال لے کے بجائے تو اپنی لڑائیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں اپنی گنیں نکال گے مطلب ہے پیسن کارڈ کبھی اوٹا سین ہے اور بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلتے ہیں تمید سے پیدی تو چلو بھائی یار خانا پینے لیتے ہیں اینبائی صاحب یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے پرین کو اکسی کیوٹ کرنے میں دیکھنے کیا پینے تو ہمیں بنانا ہے تو چلو بھائی یار کھانا کھانا بہتے ہیں آپ کو ملتے ہیں دو بھائی یار ان دوتوں نے کھانا کھا کے بھائی بھار نکل گئی اور بھائی میرا یہاں پر بس کافی بچیا میں دلoperation سے پکی نکلتا ہوں اور دیکھتے بھائی اور وہ میرے کو ساتھ بھی نہیں لے کے گئے بھائی یہ بھائی آرے دونوں پتہ نہیں ان کا بھائی کیا سین ہے یا یہاں پہ آنی رہے بھائی دیرے دیرے چلتے ہیں ایک تو بھائی نواب پلان جو ہے میں پلان سو جائے کہ اس پلان میں ایک گلتی ہے ایک اچھی چیز تو یہ ہے بھائی نوم پرسند مطلب ہم لوگ کریں گے تو پریزن گارڈ کو کو نمیں لے جا کے بار تم دیکھ لو آنکے ڈسکو بہت شاند سی جگہ پر لے جا کے مار دیں گے اس کی ایک بندہ ڈریس اٹھا لے گا اور اس کی بھائی اس پلان کی دکت یہ ہے کہ اس نے صرف ایک بندہ ڈریس پہن سکتا ہے تینوں نہیں پہن سکتے تو یار دیکھتے ہیں وہ ایک کون ہوگا پہلے بھائی ایک پریزن کارٹ کو ڈونڈتے ہیں جو بھائی مطلب ادھر ادھر کھڑا ہو اور پھر اس کو ایک مطلب ایک کونی سی جگہ پہ لے کے چلتے ہیں چلو بھائی تو بھائی اس چیز کے لئے یار میرے کو یہ والا گار تو بھائی پرفیکٹ لگ رہا ہے اس سے چلو بات کرتے ہیں تو چلو بھائی یار میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ بھائی یار ہماری ایک لڑائی ہو چکویا ہے تو بھائی ہمارے ساتھ آکے بھائی وہ لڑائی سلٹوا تو بھائی یار اس کو کیا پتہ بھائی اس کا بہت تگڑا پاگل بننے والا چلو بھائی اس کو ہمارے پیچھے لے کے چلتے ہیں ایک بہت ایسی شانسی جگہ پہ جہا پہ ہم اس کو مارکے اس کے کپڑے لے سکے تو بھائی یار یہ سامنے جگہ ہے بھائی یہ ڈو نوٹ کروز کر کے ہے پر چلو یار ہم تو چلیں گے تو ہمارے کو مارے گا ہمارے کو مارے گا ہمارے کو مارے گا چلتے لیے ایسی کی تیسی ہمیں مارے گا بھائی ارے سر سر آپ آؤ آپ آؤ بھائی وہ پتہ نہیں یار پیچھے کہاں رہے گی یار وہ جو ہمارے ساتھ آ رہا تھا ہاں بھائی یہ لڑھنے لگیا ہے تو ہمارے ساتھ چلنا ہماری پروبلم دیکھ اوہ ارے بھائی پتہ نہیں کیسا بھائی یہ آئیں نہیں رہا بھائی ہمارے پیچھے اپنی لڑائی گم رہ جاتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں اپنے میں کیا لڑائی ہے یا تو کوئی یاد اکمادی کا ٹاک ہوا ہوں بھائی ان کا بھی پتہ نہیں ارے یار یہاں بھی ایک بند آئی نہیں تو اوہ بھائی میرے کو پڑھ رہی ہے یاں سے چلتے ہیں یاں مطلب یا کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو سیف ہو توڑا جہاں پہ ہم اس کو لے جا کے مار سکے بھائی تو اس جگہ کو جلدی دھونتے ہیں ہمارے پیشے پیشے ہی آ رہے ہیں اور بھائی یہ کوئی تو بھائی ٹاور ہے تو چلو یا ٹاور پر چل کے دیکھتے ہیں یا کیا سین ہے مطلب اوہ بھائی یہ کھول ہے یا میرے کو تو لوکوں کا لیکن یہ کھول ہے تو بھائی چلو فائدہ اٹھاتے ہیں اوپر چل کے دیکھتا ہے کیا سین ہے بھائی جیل کا مطلب یہ جیل تو نہیں ہے یہ پریزن ہی ہے پورا بڑا جیل تو بھائی چھوٹا سا ہوتا ہے تو چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو چلو بھائی حر میں نے بہت بڑی سیس لیڑیاں جو ہے بھائی پار کر لی ہے اور بھائی یہاں پتہ نہیں بندے نیچے ٹیل رہے ہیں یہ بھی جگہ تھوڑی unsafe تو ہے پہ یہاں پہ گھرڈ کو لے آئے ہیں ہم یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں تو کہہ رہا ہوں یہ سب سے مچ جگہ لگ رہی ہے مطلب یہاں پہ ابھی کسی کا دھیان نہیں ہے تو چلو بھائی لو 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 اس کو کوبچے ملو بھائی اس کو مارتے ہیں اب بھائی شروع کرتے ہیں اپنا مارنا چلو بھائی آج گا اس کو مارو 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 رو چلو بھائی کس پکل طے لے ooh paar اس کو جنوان تھی بھائی لیکن یہ نکالنے کا ٹائم نی دیا آم نے اے مہر کو ہمار کر رہا بھائی مارو نا تم� breakz اس کو 힘 Lipar رہے دوننو میر کو پٹھ رہے دہرے تو چلو بھائی آرے تو میری خوابہ hepat باتھا ھ encuent جسہار شروع کرتے ہیں میں آ Pedtek بھلا دیماغ کی دہیشی کر دی بھائی اس نے دماغ کھراب کر دے اور بھائی یہ مر چکا ہے اب بھائی اس کی ڈریس بھائی میں پہنے تھا ہوں بس بھائی فرینکزن اتنا مطمار بھائی اس کو تو بھائی میں نے اس کی ڈریس تو پہن لیا بھائی اب ہم نکلنے کے لیے بلکل تگڑا تیار ہیں اور بھائی اب ہم بہت زیادہ تگڑی پیننگ سے نکلنے بھی والے ہیں تو بھائی بس تم میرے پیچھے ہی رہنا تم بھائی میرے سے آگی مت نکلنا نہیں تو تم بھائی فرز جاؤ گے ٹھیک ہے بھائی تو چلو بھائی اب میرے پیچھے بھی جائیں گے اور میں ان کو لیڈ کروں گا لیٹس گو گائز تو چلو بھائی میں ان کو لے کے یہاں تک تو پہنچ چکا ہوں اور بھائی یہاں پہ ایک بندہ یار میں تیری تو ٹیم گاؤں میرے کو مار رہا ہے تو بھائی اس کو میں نے مار دیا بھائی سارے بندے میرے کو ہی مار رہے ہیں یار ان کا بھی الگی چلتا رہتا ہے اور بھائی اب میرے کو مار رہا ہے اینڈ بھائی اب ہم یہ ہیلیکوپٹر لے کے یہاں سے نکل جائیں گے لیکن بھائی یہاں پہ یہاں پہ بھی سارے سیکیورٹی کار آگئے ہیں اور بھائی یہ ہیلیکوپٹر اور گاڑیاں فوننے کی کوشش کرنے ہیں تاکہ ہم باہر نہ نکل پائیں ان کو تھوڑی بنک تو لگ گئی ہے ہمارے پلان کی لیکن بھائی ہم ان کی بھائی جو سوچ ہے اس کو غلط ثابت کر کے یہاں سے نکل کے دکھانے والے ہیں تو بھائی ان سب لوگوں کو بھائی جلدی جلدی سے کوٹتے ہیں اور سب کو مار کے گرا دیتے ہیں اور بھائی یہاں سے پٹا پٹ سے اسکیپ کر لیتے ہیں تو بھائی میں سب کو مارتا ہوں اور پھر ہم ہیلیکوپٹر لے کے نکلتے ہیں تو چلو بھائی اس میں ہیلیکوپٹر میں بیٹھ چکے ہم سارے کے سارے اور بھائی اب ٹائم ہے یہاں سے نکلنے کا تو بھائی بھائی پریزن اب بھائی ہم تم کو نہیں دکھنے والے اینڈ بھائی یار ہم فائنلی اسکیپ تو کر چکے ہیں بیار ماملہ شان تو پکا نہیں رہنے والا کچھ تو ہو گئی تو یہی پہ بھائی باہر چل کے ہیلیکوپٹرمنٹ کو اڑانا تو نہیں آتا بر جتنا آتا اتنا میں بھائی مک کر رہا ہوں یار جتنا بھی اچھا نہیں آتا میرے کو اوپر بیلنس ہوگا تو چلو بھائی یار یہی روک کے کہیں تو اور بھائی یہ گاڑی اٹھا کے آن سے نکلتے ہیں بھائی 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 یہ کہیں جائے کھا رہے بھائی میرے کو کنٹرول نہیں ہو رہا بھائی بچ گیا بچ گیا اوہ شیٹ 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 بھائی ٹھوکا ٹھوکا بچ گیا بھائی بچ گیا یہاں سے تو بچ گیا اب آگے چلتے ہیں بھائی اور بھائی کہیں پہ اس کو بڑی ایسی جگہ روکتے ہیں بھائی 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 اوہ شیٹ شیٹ گائز یار 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 ان کو سب کو مارا کوئی تو روک لے یار یہاں بھی نہیں رک رہا بھائی اور اسے کو گولی مارنے پڑے گی یار ٹھیک نہیں رہا بھائی اس کی روکی چھوڑے imagination کوئی آگے سے آئے گی تو دیکھتے ہیں ہاں بھائی اس کی رکھی اس کی لیتے ہیں اس کی لیتے ہیں سہی بلکل سہی گاڑی آت میں لگ چکے بھائی اور اب اس گاڑی کو ہم لے کے نکلتے ہیں پولیس سے بچنے کے لئے بھائی اب تک تو پولیس ہمارے پیچھے نہیں آ رہی ہے لیکن بھائی پتہ نہیں لگا کب آنی شروع ہو جائے گی ہمارے پیچھے پولیس بہت زیادہ تگڑی لگ چکی ہے اور بھائی یہ دیکھو سامنے ہمیں ٹھوکر ہی ٹھوکر مارے جا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ بہت تکڑا سین جو ہو گیا یہ لوگ ہمارے کو ہی مارے جا رہے ہیں اب پولیس کو معاملہ شان کرنے میں بہت دیر لگ جائے گی تو ہمیں بچنا ہوگا اور بھائی ہمیں ایک نئی جنگی کی شروعات کریں گے یا پھر اچھی طرح سے یا بوری طرح سے وہ آپ بتانا بھائی کمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں بھائی کونسی جنگی سٹارٹ کرتے ہیں ہم یا تو اچھے بنیں گے یا تو بورے دونوں میں سے ایک تو بنیں گے تو چلو بھائی یا یہاں سے گاڑی بھگاتا ہوں یا یہ پولیس والے بہت زیادہ ہے مطلب بھگا رہے ہیں اور بھائی یہ بس ہیلیکوپٹری دیکھت دے سکتے ہیں اگر اوپر آئے ہو بھائی یا ٹھک گئی تو یا چلو یہاں سے بھگاتے ہیں ابھی تک تو یہ گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے ہماری ایس یو بھی تو بھائی بہت زیادہ تکڑی گاڑی ہے یہ تو تو یا ابھی کے لیے یہاں پہ بھائی چلو یا انہوں نے ہمارے چاروں کے چاروں ٹائر بھائی اڑا دی ہیں یہاں پہ پولیس والوں نے اور بھائی گاڑی بہت گندی ٹھک گئی ہے اب بھائی یا جلدی اترونا یا تم کیا کر رہے ہو بھائی یا آر کائز یہ تو بہت تکڑی بیٹی ہو گئی ہے یہاں پہ مطلب یا گاڑی ایک تو مطلب ڈنگ سے چل رہی تو بھائی بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھگاتے ہیں یہاں پہ بھائی کیا تو ٹوکر لگی ہے اور بھائی دیکھو گاڑی کیاا حالت ہو گیا بیگا ہمیں بس بھگاتے رہنا بس روکنی نہیں ہے بھائی جہاں پہ گاڑی روکنا بھائی ہمارے فسنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے چلو بھائی چلو بھگاتے ہیں بھائی گاڑی کی حالت دیکھو کیا ہو چکی ہے میں نے بہت تا ہی نا بھائی یہ گاڑی ہوتی بہت قچی ہے بھائی یہاں پہ چلو یا پیسے چلتے ہیں اور ایک گاڑی اٹھاتے ہیں یہ بلو والی گاڑی میرے کو ٹھوڑی ٹھیک لگ رہی اچھی لگ رہی اس کو جلدی سے اٹھاتے ہیں بھائی یہاں سے بھگاتے ہیں اب جلدی بیٹھو یار تم بیٹھا لیا بھائی میں نے ان کو چلو جلدی سے اس گاڑی کو بھگاتے ہیں بستے ہیں بھائی پولس سے یار مطلب کیسے بھی کر کے بچنا ہے میں آت فرس نہیں جانا واپس پریزن جائیں گے تو اب ہمیں تگڑی سجا ہونے والی ہے تو چلو بھائی اس گاڑی سے ہم بچتے ہیں اب بھائی میری اس گاڑی کی کیا حالت ہوگی تھی یہ تو بھائی پوچھو بھائی میں نے گاڑی سے یہ گاڑی لے لی ہے جو کہ بھائی میرے کو ٹھوڑی ٹھیک لگے ابھی بھائی پولس تو ہمارے پیچھے ہیں تو یہ ہری گاڑی لینے کا پیچھے میرا ایک ریزن ہے بھائی ہم گانسوں میں چھپ سکتے ہیں مطلب بھائی ہمیں دیکھے گی نہیں کیونکہ یہ ہری گاڑی کانس میں مطلب کوئی دنگ کا پہاڑ ڈھونتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جب تک معاملہ شان نہیں ہو جاتا تب تک رکھتے ہیں بھائی اس گاڑی میں بھائی مطلب یہ تو بہت تگڑا ہو گیا مطلب یہ سوچا نہیں تھا کہ اسکیپ ہو جائیں گے تو اتنا بڑا سین کے لیے بھائی ہیلی کپٹر دیکھ کر دیں گے گاڑیوں سے ہم نکل سکتے ہیں بس ہیلی کپٹر کو نہ دیکھے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں تو چلو بھائی یار کئی سی گانسوں میں جا کے پٹاوٹ سے گاڑی کو چھپا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر تک معاملہ شانت ہونے کا ویٹ ہمیں کرنا ہی ہوگا تو گائز ہو کے بہت دیر ہو چکی ہے اینڈ بھائی میں یہاں پہ کیموفلیجی تھا تو چلو بھائی یار یہاں پہ معاملہ بہت اچھے سے شانت ہو چکے ابھی کے لیے اور ہم بچ چکے ہیں تو اب بھائی یار سب کچھ معاملہ بہاملہ شانت ہو چکے اور ہمارے پیچھے سے پولیس بھی ہٹ چکی ہے تو گائز یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہے ویڈیو اچھی لگیو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن دبا لینا اچھی اچھی ویڈیو کے لیے اور ہماری یہوالی سیریز کی لازٹ اپیسوڈ تھی اب بھائی ایک نئی سیریز آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ تگری ہونے والی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے سٹے ٹیونڈ دیکھ سوچ پر ووچنگ بائی بائی